بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں وزمہ بلال اور جناب آج کی ویڈیو میں جو ہے ہمارا لیسن نمبر سکسٹین ہے ٹھیک ہے ففٹین تک کمپیٹ ہو گئے ہیں اور آج کے لیسن میں ہم نے جو ہے اردو کا سیکھنا ہے لام نیم نون واؤ اور الحمدللہ انگلیش کے لاسٹ لیٹرز چاہ رہے ہیں وائے زی اس کا اے زی کے ساتھ کنیکشن سیکھنا ہے تو پہلے جلدی سے انگلیش کو کور کرتے ہیں اور پھر اردو کی جانب جلتے ہیں اور اس سے پہلے آپ پریز مجھے بتا دیجئے گا جس کو کوئی پرابلم آ رہی ہے سیکھنے میں یا کوئی بھی ایشو ہے یا جس نے لیٹ جوائننگ کی ہے تو مجھے ویٹس ایپ پہ کونٹیکٹ کیجئے اور مجھے بتائیے گا اگر اس سیشن سے ریلیٹڈ آپ نے گروپ جوائن کرنا ہے ون ٹائم اس کی یعنی لائف ٹائم آپ نے ون ٹائم جو ہے اس کی فیوے کرنا ہے فائی فانڈرز کے بعد آپ نے جتنی عرصہ جوائن رکھنا ہے آپ جوائن رکھ سکتے ہو اور رائٹنگ کے حوالے سے سیکھ سکتے ہو اور گروپ جوائننگ میں جو بچہ جوائن کر کے سیکھے گا اور پریزنٹیشن امپروف کرے گا اس کو سرٹیفکیٹ ملے گا اس کے علاوہ انگلیش اور اردو ہینٹ رائٹنگ نوٹس ہیں انگلیش اور اردو کی رائٹنگ امپروف کرنے کے لیے اس سیشن کے حوالے سے ہیں جو ابھی میں سیشن میں سکھا رہی ہوں وہ اس کے نوٹس ہیں تو آپ جو ہیں وہ اس کو پرچیس کر سکتے ہو تو تھاؤزنڈ کا سٹ ہے یعنی فائف انڈڈ پلس فائف انڈڈ تو اور یہ جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ لائف ٹائم ہیلپ فور رہیں گے آپ اپنے پاس سیف کر سکتے ہو اور جب مردی سیکھ سکتے ہو اور سکھا سکتے ہو انگلیش کا سٹارٹ کرتے ہیں وائے وائے کا دو طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک اس طرح سے اور ایک یو کے سٹائل میں ٹھیک ہے تو آپ نے جس سے بھی جوائننگ کرنی ہے سٹارٹر لینا ہے لے کے آپ جو ہے وہ اس کی اے ٹو زی جوائننگ کریں اور اس میں میں بتا دوں کہ اگر آپ نے سٹریٹ رکھنا ہے تو بالکل اس طرح سے آئے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ نے نورمل ترچہ رکھنا ہے جیسے کہ میں رکھتی ہوں نیچرل میرا ایسی طرح آتا ہے تو آپ اس طرح سے آئے گا اور بالکل آپ نے کرسیو لے کے جانا ہے جو اس کا کرسیو سٹائل ہوتا ہے تو پھر اس طرح سے آئے گا تو ہم جو ہے میں فیلالس میں بھی بتا رہی ہوں پھر سٹریٹ بھی بتاتی ہوں اور یہ بھی بتاتی ہوں تو پہلے ہم اس سٹائل میں آجیں جو میرا نورمل رائٹنگ سٹائل ہے وای اے سوری ایچ اچھا یہاں تک میں نے یہ اس سٹائل میں کیا یعنی کہ یہ جو سٹارٹرس ہے اب اس سٹائل میں بھی کر دیتی ہوں دونوں ٹھیک ہیں آپ جو بھی جوائن کرنا چاہے ہیں آپ لے سکتے ہو دونوں نے دونوں کے لے سٹسس پیلے کو آپ کو دھیا ہے اچھا یہاں تک سٹسس پیلے میں بھی کر دیتی ہوں جواننگ بتائی اس سٹائل میں اس قرصیف سٹائل میں اب میں آپ کو سٹریٹ میں بتاتی ہوں تو سٹریٹ میں جو ہے وہ دیکھنے زی کے ساتھ زی کا بھی جو ہے وہ ایک اسٹارائل ہوتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے تو آپ اس کو کورنر بناو تو زیادہ بیسٹ ہے لیکن زیادہ جلدی میں لکھیں تو اس طرح بھی لکھا جاتا تو کوئی سریسیوں نہیں ہے تو میں یہ آپ کو سٹریٹ سٹائل میں بتانے لگی ہوں چھوڑی میرا ہینڈ اپنی ذرا پوزیشن ٹھیک کروں پھر مجھ سے ٹھیک سے لکھا جائے گا اس طرح سے اٹھ کریں مجھ سے ٹھیک کریں مجھ سے ٹھیک کریں مجھ سے ٹھیک کرسی میں لے جا رہی ہوں ٹھیک کریں مجھ سے ٹھیک کریں مجھ سے ٹھیک کریں ٹھیک کریں انشاءاللہ نیکسٹ لیسن سکسٹین کے بعد سیونٹین میں میں سیونٹین لیسن میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم فردر ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم جلدی سے اردو کی جانباتیں ہیں اردو میں بھی تھوڑے سے الپابیٹس رہتے ہیں اور بھی کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر ہم جو ہے وہ اردو میں بھی نیکسٹ ٹیپ پر موگ کریں گے اچھا جی ہم نے علامی منون وو کی جو ہے وہ جوائننگ سیکھنی ہے باقی الفیبیٹ کے ساتھ تو اردو کے حرف اتحجی کے ساتھ دیکھیں اگر علیف کے علیف علام سے پہلے آئے گا تو اس طرح سے رکھئے گا دیکھیں بے بے چھوٹی سی اس طرح سے بے تے ٹھیک ہے یعنی بے پے تے یہ جو ہے آپ نے چھوٹی سی اس طرح سے بنانی ہے اور آپ نے اس طرح سے لام کے ساتھ جوائن کر دینا ہے اچھا کوشش کیا کریں جو اس طرح کے گھڑائی والے جو الفیبیٹس ہوتے ہیں آپ اسے لائن کے اوپر رکھا کریں جیسے کہ میں آپ کو بتاتے ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ کریکٹ فارم ہوتی ہے ہم جو ہے کیا کرتے ہیں آدھا نیچے لے کے جاتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے بہت یہ غلط ہوتا ہے آپ اردو کی بک بھی دیکھو اردو کی کوئی بھی مطلب کے جہاں پر اردو لکھی ہو اس کو دیکھیں تو انہوں نے جتے بھی گھرائے والے لیٹرز ہوتے ہیں گھلائی والے انہوں نے لائن کے اوپر ہی رکھے ہوتے ہیں سارے لیٹرز جو ہیں ایک لائن پر فول کر رہتے ہیں تو آپ جو ہے اس کو فولو کریں تو یہ وہاں جو طریقہ بیسٹ ہے یہ تھوڑا سا نیچے کر سکتے ہو جب ہم اردو میں کٹ مارکر سے لکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو گھلائی آتی ہے یہاں پر یہ کٹ مارکر کی وجہ سے نیچے جانے بات ہے تو یہ اس کی گھڑائی ہوتی ہے تو اس لئے آپ اس کو فولو کریں ٹھیک ہے اچھا بے پے تے تے سے یہ جھو گئے اب جیم کے ساتھ جیم کی چھوٹی سی فرم چے ہے خے دال ڈال ڈال میں بھی پرسنلی جو لکھتی ہوں نا نیچرل تو میرا بھی تھوڑا سا نیچے چلا جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم اتنے پر فیکٹ نہیں ہوسکتا لیکن یہ کہ آپ نے اس کی گھلائی کا خیار رکھنا جتنی اس کی پیاری گھلائی ہوئے گی اتنی ہورائنٹنگ میں خوبصورت ہی آ جائے گی اور زیادہ نیچے مت لے کے جائیے سین سین اسی طرح سے دو چھوٹے شوشے اور ایک اس طرح سے درب گیرہ سا اور لام سوار زوار پوئیں ٹھیک ہے یہ ایک بار کیگا زویں رین 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 کاف کاف ڈھنڈی بھلا کاف اس طرح سے آئے گا جیسے کل ہوتا ہے ٹھیک ہے گاف لام رین 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 بے بے تے اس طرح سے بھی رکھ سکتے ہو تھوڑا سا اس طرح سے بھی کر لو تے اس کے بعد جی یہ رکھو اس طرح سے آکے اس طرح سے لے کیا ہو اور یہاں پہ میم بناو یعنی یہ میم ہے اس طرح سے جی ماتے گا چے خے خے ڈال 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 ری ری زی سین سین میں دیکھو اس طرح دو چھوٹے چوشو ہوتے ہیں اور کونکٹ کرنے کے لیے ضرح سا بڑھا ہو جاتا ہے باقی وہ ہر جگہ اسی طرح سے لگے گا شین اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے سواد یہ سواد میں اس طرح سے نہیں آئے گا اس طرح سے ڈرک اچھا اگر آپ کو اس طرح سے بنانا مشکل لگ رہا ہے تو آپ ہر لیٹر کو جو ہے وہ اس طرح سے گلائی لے جاؤ ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ دیکھو میں اس کے نیچے بنا کے دکھا رہی ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے یہ جیم کا بھی اگر دیکھے تو کوئی اس میں غلط نہیں ہے سارے ٹھیک ہیں یہ دیکھو یہ میں نے گلائی کے ساتھ بھی بتا دیا اگر آپ نے اس طرح سے سرکل بنانا ہے چھوٹا سا اگر آپ کو یہ بنانا مشکل لگ رہا تو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اوکی ہم آگے تھے سینھ شین سواد بہت اچھا آپ توین زوین کا دیکھتے ہیں توین زوین اگر میں آپ کو بتا دوں اس طرح سے بنا دیا ہے یا اس طرح سے فلٹ سرکل بنانا ہے یا اپن سرکل بنانا ہے یہ دیکھ لینا آپ کی مرضی ہے آئین آئین میں بھی کار رہی ہوں میں سرکل فلٹ بھی کار رہی ہوں نہیں بھی کار رہی ہوں اور اس طرح سے کورنر بھی بنا رہی ہوں فا کاف کاف گاف لان مین ایس طرح سے بھی کار سکتے ہیں دبل مین ایک ایس طرح سے ایک ایس طرح سے مین سوری ایس طرح سے اور ایس طرح سے بھی واو ہے اس طرح سے گا اس طرح سے مین اور مین یہ ہو گیا اور مجھے نہیں لگتا بہتا کر پائیں گے نون تک کر لیتے ہیں نون جلدی سے دیکھئے گا کیونکہ ٹائم زرہ لیندھ ہوجاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ پندرہ منٹ ہو چکے اس وقت بلکہ سولہ منٹ ہو گئے زیادہ لیندھی ویڈیو اچھی نہیں مجھے لگتی اور دوسرا جلدی اپلوڈ نہیں ہوتی اور ٹائم کا فی لیتی ہے اچھا ہی علیف کے ساتھ دون اس طرح بے بے چھوٹا سا بے تے تے جین چے 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 دل دل زال ري سین سین زاد دون سین ein سین دون سین موسیقی موسیقی کاف کاف اس طرح کاف نام ان کی اب آپ نے پریکٹیس کر لیا ہے اب ہم جو ہے وہ نیک لیسن میں جو ہے باقی میں آپ کو بتاؤں گی انگلیس میں کیا کرنا اور اوڈ دو میں ہمارا یہ ہو گیا نوم تک اور اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ